اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جینوین کوکنگویج سادیا تو آج میں آپ کے لئے بہت ڈیفرنٹ اور بہت مزیدار ریسپی لائی ہوں جس کو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے میں آج کباب ریسپی لائی ہوں جس میں نہ گوشت نہ مٹن نہ چکن کچھ بھی یوز نہیں ہوگا اور بہترین اور لا جواب شامی کباب بن جائیں گے تو یہ آپ پوچھیں گے کیسے یہ سیکرٹ ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو میں چل کے کہ میں کس چیز سے بناوں گی تو بڑے ہی مزیدار لا جواب کباب ہیں تو آئے ہم اپنی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کباب بنانے کے لئے یہ مصور کی میں نے ایک کپ دال لیا آپ سوچیں گے کہ مصور کی دال کے کباب کیسے بنیں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ بالکل نئی ریسپی ہے بہت مزیدار بنیں گے اور اس میں گوشت کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو اس کو ہم اپنے اس کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اب ہم اس کو اپنے پین میں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنی ساری دال اس میں ایڈ کر دی ہے اور تو دیکھیں اس کے اندر ہم نے صرف اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ دال تقریباً آدھا انچ کے قریب نیچے ڈوٹ جائے اس سے زیادہ نہیں اور اب اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے اور اس کو بوائل ہونے کے لئے یہ تقریباً آف ٹیبل سپون اس میں آدھا کلہسن کا پیسٹ جائے گا اور ساتھ میں اس کے لئے سپائسز جائیں گے ون ان ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں آگے سبزیاں اٹ کرنی ہے اس وجہ سے نمک ہم ڈالیں گے تو یہ ون ٹی سپون زیرپ ہے یہ ون ٹی سپون پسی میرچ ہاف ٹی سپون ٹیسٹ کے لئے میں نے بلیک پیپر پاورڈر یعنی کالی مشٹ کا پاورڈر لیا اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کم حلدی لیا تو ان تمام چیزوں کو میں اس میں آئٹ کر دوں گی اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ریسپیز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں بیل آئیکن کو آل پر کر کے ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملے میں اس دال کو گلنے کے لئے رکھ دوں گی اور تقریباً اس کو گلنے میں صرف دس سے پندرہ منٹ لگیں گے تو پھر میں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں روز دال جو ہے یہ گل چکی ہے اب ہم نے اس کو اسی طرح چولے پر رکھے ہوئے اس کو اس طرح ہم نے پانی بھی خوشک کرنا ہے اس کو اس طرح مکس کرتے جائیں گے تو یہ بلکل جو ہے تو کی طرح بچ جائے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بیورز میں نے اس کا تمام پانی جو ہے وہ خوشک کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اسی سپون کی مدد سے بلکل اچھے سے میش کر دیا تو اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو باول میں شفٹ کریں گے دیکھیں کتنا اچھا اس کا یہ بلکل رائے ہو چکا ہے اب اس میں میں ایک پیالی پیاز جسے میں نے چاپ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے نچوڑ کے اس کا پانی نکال لیا ہے یہ ایڈ کریں گے اور بلکل باریک چاپ کرنی ہے اور اس کے ساتھ اس میں یہ میں نے ہری مرچے لیں بہت تیز ہری مرچے یعنی تیکھی اور یہ دھیر سارا اس میں دھنیا جائے گا تو ساتھ ہی اس میں میں یہ کون فلاور ڈالوں گی 3 ٹیبل سپون اس کی بائنڈنگ کے لیے اور اس کو کرسپی بنانے کے لیے یہ ایگ اس میں میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اب ان تمام چیزوں کو میں بہت اچھے طریقے سے مکس اب کر لوگی اور آپ سوچیں گے کہ اب اس کے اندر تو میں نے کوئی گوشت کیمہ کوئی چکرن کچھ نہیں ڈالا تو جناب جو مسور کی دال ہوتی ہے اس کو ملکہ مسور کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ تمام دالوں کی ملکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی بہت زبردست کام کرتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک مرتبہ یہ کباب آپ کو بنانے پڑیں گے تو دیکھیں اب میں اس میں تقریباً یہ 4 to 5 ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی بریڈ کرمز اچھا اگر آپ چاہیں تو دونوں میں سے ایک چیز ایڈ کر دیں یا بریڈ کرمز یا پھر کون فلا تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کی بائنڈنگ آسان ہو جائے گی اور اگر آپ کو بریڈ کرم کم لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل نارمل ڈو کی طرح بن گیا تو اب ہم نے اس میں سے تھوڑا سا بیٹر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم چھوٹی سی پیاری سی ٹکی بنائیں گے اور ان کو ہم تمام ٹکیوں کو ریڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ایک کپ ڈال سے کتنے سارے کباب بنے ہیں اب میں آپ کو ان کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں کتنے زبردست کباب جو ہیں بہت مزے کے بلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں کتنے زبردست یہ دونوں طرف سے گولن ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں ان کو آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ بغیر گوشت کے کباب ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں تو میں اب آپ کو ان کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں ملکہ مسور دال کے کباب بن کے ریڈی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ دال کے کباب کتنے زبردست بنے ہیں نہ کہ یہ دیکھنے میں خوبصورت اور مزیدار لگ رہے ہیں اتنے ہی یہ کھانے میں بھی ٹیسٹی ہیں کرنچی ہیں زبردست ہیں تو آپ ان کو بنائیں یہ دیکھیں اس کی لوگ چیک کریں کتنے زبردست ہیں تو آپ ان کو بنائیں یقیناً یہ آپ کو پسند آئیں گے گھر والوں سے داد مسئول کرنے کے لیے تیار رہیں تو ویورز میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کیجئے اور جاتے جاتے سبسکرائب کیا کیجئے لائک کیا کیجئے یہ آپ لوگوں کا پیار ہے سے ہمیں حسلہ ملتا ہے تا کہ میں آپ کے لئے مزید ویڈیوز بنا سکوں تو ملتے ہیں کسی نیکس ریسیپی میں اوکے اللہ حافظ